بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پاک لوگ گائٹ کے چینل پر خوش آمدید اس چینل پر نہ صرف قانون کی بنیادی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں احساس کمدری میں مبتلاو لوگ یا وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مد بھولیں تاکہ جب بھی یہاں نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک پہنچ سکیں فاسٹسٹ اور ایزیسٹ ویگ تو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ نوٹ اونڈی لاؤ بٹ سوشل سسٹم آف پاکستان تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک پر سنفی حساسیت سنفی حساسیت کیا ہے سنفی حساسیت سے مراد سنفی مسافات کے قچھات کو بڑھانا ہے یہ لوگوں کو ان کے ذاتی روئیوں اور عقائد کی جانچ کرنے اور دونوں جنسوں کو حقیقتوں پسوال اٹھانے میں مدد کرتا ہے سنفی حساسیت لوگوں کو جنس اور جنس کے درمیان فرق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے سنفی کرداروں کے ارد گرد کے دقیانوسی تصورات اس سے انہیں یہ تائین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ سنفی معاملات میں کون سے مفروض درست ہیں اور کون سے دقیانوسی تصورات ہیں سنفی حساسیت کی ضرورت کام کرنے والے پیشاور افراد میں تنظیم میں سنفی حساسیت کی احمد کے بارے میں پیداواری پیدا کرنا ہے کسی مقصود جنس کی ضروریات کے لیے حساس ہوئے بغیر ایک فرد کو مخالف سنف کو سمجھنے سے گریز کر سکتا ہے سنف سماجی طور پر سیکھا ہوا رویہ ہے اور یہ لڑکوں اور لڑکیوں پر مردانگی اور نسائیت کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق رہنے کا غیر ضروری دباؤ ہے لڑکیاں غیر ضروری سماجی کنٹرول، امتیازی سلوک اور تسلط برداشت کرتی ہیں لڑکے جذباتی، نرم یا خوفزدہ ہونے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں سنفی حساسیت سنف کے بارے میں ایک واضح اور درست جنڈر نظریہ پیش کرتی ہے اور یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ مرد یا خواتین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے بارے میں ہے کوئی نہیں جانتا کہ آگ کسی مرد نے یا عورت نے دریافت کی تھی نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ ویل کس نے اجاد کیا لہٰذا کسی شخص کی جنس کی بنیاد پر اس کے کچھ امتیازات یا خوبیہ منصوب کرنا بلکل بے بنیاد ہے ہم ایسی باتیں سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں جیسے عورتوں کو کھانا پکانا چاہیے یہ لڑکے زیادہ سخت ہوتے ہیں آج کے دور میں جہاں خواتین کی حفاظت کے حوالے سے مسائل معمول بن چکے ہیں اس ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر سنف کا یکسہ احترام کرنا سکھائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سنفی حساسیت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے جنسی حساسیت میں مردوں کا کردار ہماری ثقافت میں مثالی مرد کو جسمانی اور جذبادی طور پر مضبوط جارہانہ سمجھا جاتا ہے وہ مردانہ انداز میں سخت اور مضبوط اور بے حس ہے وہ وہ نہیں ہے جو زندگی کی بہت سی مشکلات پر رونے بیٹھتا ہے اور بلکہ ان سے ایسے گزارتا ہے جیسے ایک متعلق بلڈوزر بہت سے مردوں نے اس معاشرے کی طرف سے ان کے لیے جو نوکیلے اور تکلیف دے دقیانوسی تصورات مرتب کیے ہیں ان کو توڑ کر ایک خوبصورت پھول بن کر ابر کر اپنی صلاحیتوں کی خوشبو پھیلائی ہے جسے ان کی اپنی ثقافتوں میں مردانہ نہیں سمجھا جاتا ہے پاکستانی مردوں کے دقیانوسی تصورات کو توڑنے کی کچھ مثالیں یہ ہیں حسن شہریار یاسین جنہیں اکثر ان کے ابتدائی نام ایچ ایس وائر سے بھی بلائی جاتا ہے ایک پاکستانی فیشن ڈیزائنہ اور ٹیلی ویجن میزپان ہے آکف الیاس ایک دوہائی سے میک اپ آرٹس کے طور پر شو بلز میں کام کر رہی ہیں ان کے بالوں کا سٹائل، میک اپ اور گرومنگ کی مہارتیں حیرت انگیز ہیں بلکل اسی طرح جیسے ان کی فوٹاگرافی کی مہارت ہے باسم آخون پرشلے پانچ سالوں سے ایک معروف شیف ہے وہ پکوان کے سربراہ ہے اور ایک ٹی وی شو چلا رہے ہیں شان فوڈز کا تازہ ترین اشتہاد دقیانوسی تصورات کی ایک سیریز کو پاکستانی اصول بس سوال اٹھاتا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ باوچی خانہ صرف ایک عورت کا کام ہے اور خاندان میں خوش آمدید کہلوانے کے لیے صرف خواتین کو یہ اپنے سسرال والوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہے چار منٹ کے ٹی وی سی میں کراچی کا دولہ اپنے دبلے پتلے فریم کے ساتھ اپنے سات پنجابی بھابیوں کے علاوہ ایک الگی دنیا ہے ٹیسٹوں کی ایک سیریز میں ناکام ہونے کے بعد وہ خوشی خوشی اسے برخواست کر دیتے ہیں خوش قسمتی ہوتی ہے اس کے لیے جب باورچی بھاگ جاتا ہے تو اسے اپنی سرائیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ مزیدار کھانا بناتا ہے اور ان کا دل جیتا ہے سنفی حساسیت میں خواتین کا کردار تاریخ کو یاد کرتے ہوئے ہم واضح طور پر خواتین کے زندگیوں میں گھرے لو اور خاندان سے لے کا کام اور زندگی کے تقریباً تمام شعبوں میں ازادانہ آوازوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کر سکتے ہیں کیا ہمیں برجی کی فرامی ٹیک کرنے کے لیے فون کرنے پر کوئی خاتون لیکٹریشن نظر آتی ہے یا کوئی خاتون پلمبر یا ایک خاتون ٹرک ڈرائیور ہاں بہت کم ممالک میں ایسی ملازمتوں میں خواتین کو شامل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اکثریتی فیصد تک شمار نہیں ہوتی اگرچہ ہم کئی خواتین کو ملٹائے نیشنل کمپنیوں میں بڑے عوضوں پر فائز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن کیریئر کی کچھ ایسے راستے ہیں جنہیں اب بھی مردوں کے زیر تسلط سمجھا جاتا ہے یہاں پاکستانی خواتین کی ان سٹیڈیو ٹائپس کو توانے کی کچھ مثالیں ہیں نومیرہ سلیم پرشمالی اور جنوبی قدموں تک پہنچنے والی پہلی پاکستانی خاتون اور ورجن گلیٹک کی بانی خلاباز کے طور پر وہ خلا میں سفر کرنے والی جنوبی ایشیا کی پہلی مستقبل کی خلای سیعہ ہیں سامینہ بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ اور ساتھ چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے انہیں حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازہ ہے آرشہ فاروق پاکستانی فضائیہ میں فائٹر پائلٹ بننے والی پہلی خاتون ہے انہوں نے پہلی خاتون کے طور پر بھی تاریخ رکم کی ہے جسے پاکستان کے فرنٹ لائن ڈاک فائٹنگ اسکویڈ میں شامل کیا گیا ہے سنا میر پاکستان کی قومی خواتین کرکٹین کی ثابت کپتان وہ پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر تھیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی بولر رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن حاصل کی اور دوہزاد دس اور دوہزاد چودہ میں ایشن گیمز میں پاکستان کو دو گولڈ میڈل گلوائے زینت عرفان پاکستان بھر میں موٹر سائیکل چلانے والی خاتون اپنے والد کی ابتدائی موت کے بعد زینت نے موٹر سائیکل پر دنیا کی سیر کرنے کا اپنا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کیا یہ سفر ایک ایسے ممالک میں ایک بہت بڑا قدم تھا جہاں خواتین کے لیے اکیلے باہر نکلنا ممنون ہے اسے سینن نے پاکستان کی حدود توڑنے والی موٹر سائیکل گرل کہا ہے عزمہ نواز کیا آپ نے صرف یہ کہا کہ گاری کی مرمت صرف مرد ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی پہلی خاتون کار مکانک عزمہ نواز آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے حاضر ہیں عائشہ ملک پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہے جہاں قانون کا مضمون اور عدلیہ کا پیشہ مردوں کے لیے محفوظ ہے عائشہ ملک نے پاکستان میں خواتین کے لیے ایک بہترین اور متاثر کو انمثال قائم کی ہے لسانی حساسیت میں منتقلی کا کردار ایک مرد، عورت اور پھر ٹرانس جنڈرز ہوتے ہیں پھرانس جنڈرز کی اسطلاح ان افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن میں بڑے پیمانے پر جسمانی مردانہ جسم ہوتے ہیں جو مرد، خواتین، بائنری اور حیاتیاتی طور پر وہ مادے کو چیلنج کرتے ہیں اور مرد کے طور پر رہنے کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے برقس پھرانس جنڈرز انتہائی سماجی اخراج کا تجربہ کرتے ہیں جو ذہنی صحت کے حالات، تعلیم اور روزگاہ تک محدود رسائی اور موشی اور سماجی ترقی کے مواقع کے نقصان میں ترجمہ کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد کے گروپ کے خلاف نفرت اور جاریت کو سنس کے اردگرد سماجی اصولوں کے مطابق نہیں ہے پھرانس جنڈرز لوگوں کے خلاف شدید تشدد کو متواتر اقصاد میں ظاہر ہوتا ہے یہ تشدد اکثر بغیر سزا کے چلا جاتا ہے اویرنس ویت ہیومن ایکشنز، اے ایچ اے کا منصوبہ پاکستان کے ایک نوجوان کارکنگا مختلف نوجوانوں کی آبادی کے ساتھ کام کر رہا ہے بشمول نوجوان ہمجنس پرس، پرانس جنڈرز اور ایچ آئی وی کے ساتھ رہنے والے نوجوان یورپین یونین کی طرف سے مالی امداد کے نام سے اپنے اقدام کو پیش کرتے ہیں اے اے جے سے نوجوان کمیونیٹی کے عرقین کو ایک محفوظ ثقافتی جگہ فرام کر کے اپنی متعلقہ کمیڈی میں زیادہ فال بنانے کے لیے بائی اختیار بنا رہے ہیں وہاں وہ اپنے خیالات اور مسائل جو ان سے تعلق رکھتے ہیں بغیر کسی امتیاز عبد نامی کی شیئر کر سکتے ہیں پاکستان ٹرانس جنڈرز کی دقینوسی تصورات کو توڑنے کی کچھ مثالیں یہ ہیں ریمل علی، پاکستانی ٹرانس جنڈر موڈل کو حالی میں عید پر ریلیز ہونے والی تازہ ترین فلم سات دن محبت ان میں دیکھا گیا تھا نیشہ راؤ ایک پاکستانی ٹرانس جنڈر وکیل اور کارکن ہے وہ صبح آٹھ بجے سے تین بجے تک سڑکوں پر بھیق مانگتی ہیں اور چار سے نو بجے تک کانون کی کلاس لیتی ہیں اس نے کراچی انیورسٹی سے بیشلرز کی ڈگری حاصل کیے اور ایس ایم ایس لوگ کالیز سے کانون کی ڈگری مکمل کیے ہیں سالو امران سنفی حساسیت کے پروگرام عام طور پر لوگوں کے گروپوں کے لیے مندقتت کیے جاتے ہیں اس طرح کے پروگراموں کا مقصد جن سے متعلق افراد کی سوچنے کی طریقوں اور نقطہ نظر میں ایک واضح رجحان لانا ہے اس میں چار مراحل شامل ہیں ادراک میں تبدیلی پہچان رہائش اور عمل یہ تبدیلیاں بعض مداخلتوں کے جواب میں ہوتی ہیں تصور میں تبدیلی پہلی مثال میں سنفی حساسیت اس تصور کو تبدیل کرتی ہے جو مرد اور خواتین ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں یہ مردوں میں ایک ایسا ذہن بناتا ہے جو اب خواتین میں نہیں دیکھا جاتا جو اب خواتین میں سٹیریو عام تصور نہیں کیا جاتا یہ تاثر کہ خواتین کمزور اور غیر مساوی وجود ہیں عام مردوں کے ذہنوں پر اب کوئی بادل نہیں چھائے گا بلکہ انہیں سماجی اور اقتصادی ترقی میں ذمہ دار اور مساوی شراکردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے خواتین بھی اس قیال کی طرف مائل ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کے ماں تحت نہیں ہیں اور گھریلو برادری اور تنظیمی سطح پر فیصلہ سازی میں ان کے یقصہ کردار ادا کر رہی ہیں پہچان سنفی حساسیت کے شکار افراد بھی مختلف طریقے سے بڑھتاؤ کرتے ہیں وہ خواتین کی مضبط خصوصیات کو دیکھتے ہیں اس پر مرد لوگ عورتوں کی خوبیوں خاندان اور معاشرے میں ان کی اہمیت کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں متحدث سرگریوں میں خواتین کی شمولیت کی کھلی ہے اور بے سختہ تعریف کی جاتی ہے وہ مرد جو خواتین کی شراکت کو تسلیم کرنے سے گریزہ تھے حساسیت کے زیر اثر ان کی شراکت کو تسلیم کرنے کے لیے آگے آتے ہیں اس کے نتیجے میں خواتین کی شراکت زیادہ سے زیادہ دکھائی دیتی ہے مزید خواتین کی قابلیت اور صلاحیتیں جن پر کسی کا دہا نہیں گیا تھا وہ بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں خواتین بھی اپنی قابلیت اور شراکت کے بارے میں زیادہ باشعور ہو جاتی ہیں اس پر فقر کرتی ہیں رہائش مرد اور عورت کے درمیان رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں اور معاشرہ آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایجسمنٹ کے باہمی مسئل پر قابو پاتا ہے جہاں تک سنفی تعلقات کا تعلق ہے مرد اپنی آنا کو بہا کر اپنے روائے کو عقلی بنانا ختم کر دیتے ہیں خواتین کے روائے پر شکایت کرنے کے بجائے مرد صبر اور تحمل سے کام لینا سیکھیں اور معاملات کو مضبط انداز میں لے مردوں اور عورتوں کے درمیان فرق کم ہو جاتا ہے کیونکہ مرد خواتین کو دستیاب سماجی اقتصادی جگہ میں آرامدے محول میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں مسائل پیدا کرنے والے یعنی وہ لوگ جو خواتین کے سماجی اقتصادی شراکت میں حوصلہ شکنی اور رکاوٹے ڈال رہی تھے خواتین کو باقتیار بنانے کے حامی بنتے ہیں خاندان میں خواتین کو اہمیت حاصل ہونے لگتی ہے کیونکہ ان کی رائے اور تجاویز کو خاندان کی مجموعی ترقی اور دزام کے لیے شمار کیا جاتا ہے ایکشن سنفی حساسیت رکھنے والے افراد تبدیلی کا آلہ بنتے ہیں وہ ایکشن اورینڈر بن جاتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے چوکننا ہوتے ہیں کہ خواتین مردوں کو نہ تو نظرانداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں مہشنے میں ان کا مناسب مقام حاصل ہوتا ہے ایک سازگار محل پیدا کرنے کے لیے شعوری کوششیں کی جاتی ہیں جو خواتین اور مردوں کی صلاحیتوں کو پروان چرنے اور فروغ دینے اور مردوں اور عورتوں دونوں کو زیادہ لچک اور آزادی فرام کرتی ہے سنفی حساسیت خیالات، علم، معلومات اور ٹکنالوجی کے افقی اور عمومی بہاؤ کے عمل کو تیز کر کے خواتین کو بائختیار بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے یہ سنفی تسادم کے امکانات کو کم کر سکتا ہے اور سنفی ہم آہنگی کو فروغ دے سکتا ہے اسی طرح ایک سازگار محل پیدا کر سکتا ہے جہاں مرد اور عورت دونوں بائیمی تکمیلی موڈ میں اپنے کردار کو سمجھ سکتے ہیں اور ادا کر سکتے ہیں مختلف سطح پر حساسیت کا فقدان یعنی گھرے لوپ پروجیکٹ اور پروگرام کی سطح پر ناقض عمل درامت اور ترقیاتی مداخلتوں کے ناقض نتائج کے ایک اہم وجہ ہے سنفی حساسیت تیزی سے مائنے خیر شرکت اور خواتین کی بہتر انزمام مختلف منصوبوں پروگراموں پالسیوں کے خواتین پر اثر ڈال سکتی ہے سنفی حساسیت کارکردگی کی بنیاد پر سنفی کرداروں کی تشکیلیں نو کی حوصلہ افضائی کر سکتی ہے اور دستیہ وقت سمیت وسائل کے معقول اور موسیر استعمال کے ذریعے بیرونی کام میں مردوں اور عورتوں کی اعلیٰ پیداواری صلاحیت کو حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہے سنفی حساسیت گھرے لو سطح پر اوپر سے نیچے تک ہر سطح پر پھیلی ہونی چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ انتظامی اور پولیسی سازی کے آلہ سطح کے افراد اس معاملے پر زیادہ سے زیادہ حساس ہوتے جا رہے ہیں تاہم نظام کا ایک بڑا حصہ اور ہماری عبادی کا بڑا حصہ سنفی تشفیش کے لیے واقعی حساس نہیں ہے اس کے لیے سنفی حساسیت کے پرگرام کو شروع کرنے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے لیے فوائد کے اشتراک میں سنفی مساوات حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے ہم ایک ایسی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں جب مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اپنی مشترکہ صلاحیت کو بلوے کار لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مربوط انداز میں کام کرنا چاہیے جی تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں کیا سمجھنا چاہتے ہیں اور کس طرح ہمارے ٹاپک آپ کے لیے مددکار ثابت ہوتے ہیں ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مد بھولئے گا خوش رہیے آباد رہیے پاکستان زندہ بات